اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اسلامی یوٹیوب کمیونٹی کی چار بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں بات کی جائے پہلی اور دلچسپ اپ ڈیٹ کی تو ڈاکٹر آسیب جلالی دامت برکاتہ ملالیہ کو ایک شیعہ زاکر حسن اللہ یاری نے مناظرہ کے چیلنج کے لیے کہا تھا اس پر سید کامل شبخاری دامت برکاتہ ملالیہ نے مناظرہ کا چیلنج ایکسپٹ کرتے ہوئے شیعہ زاکر کو ایکسپوس کیا اس پر شیعہ زاکر حسن اللہ یاری نے ایک لیٹریچر بھیجا ہے سید کامل شبخاری دامت برکاتہ ملالیہ کی طرف اس پر انہوں نے جواب دیا ہے آئیے اس جواب کو سنتے ہیں اور اس مناظرے کے حوالے سے مزید کیا ہونے والا ہے وہ بھی سید کامل شبخاری دامت برکاتہ ملالیہ سے سنتے ہیں چلیئے ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہم نے جماعت سوائیہ کا اکفرد بن سباد کی روحانی اولاد حضر اللہ یاری جس کو گھر میں کوئی نیپوس تھا ہم نے اس کے چیلنج کا جواب دیا جو بار بار علماء حلی سنت کو للکار رہا تھا تو ہم نے جواب دیا کہ تم جو چیلنج کر رہے ہیں ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور چیلنج یہ تھا کہ میں نے جلالیہ علماء کانسل کی طرف سے چیلنج قبول کیا اور کانسل علماء مفقر اسلام ڈاکٹر اشرف عاصف چلالی حافظ اللہ تعالی کی طرف سے نماندگی کرتے ہوئے میں نے جو اس نے چیلنج ان کو کیا یا پہلے اس نے جو ان کا چیلنج قبول کیا تھا اس کا میں نے آگے لائے عمل پیش کیا اور میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں چونکہ گھر میں کوئی نہیں مانتا اور ہماری تحقیق کے مطابق تم پر کفر کے فتوے تمہارے اپنے گھر سے ہیں تو اس وجہ سے تم اپنے کسی بھی بڑے عالم یا مصرد ادارے سے لکھوا کے لاؤ اس پر پھر اس کی ایک تحریر آئی تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ کے تحریریں لکھنا بند کرو اور سامنے آؤ مرد کے بچے بنو اب کسی بھی تحریر کا کوئی جواب ہم نہیں دیں گے چونکہ میں یہ دوبارہ لاحی عمل کے لئے آپ کے سامنے اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ پہلے کلپ کے اندر ہم نے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی تھی تو آج میں انشاءاللہ تبارکو تعالی موضوع کا بھی اعلان کروں گا مناظرے کے اعتبار سے اور وہ ساری چیزوں کا لاحی عمل آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اس سے پہلے میں تمہیں دن کچھ گفتگو جو ارد کریں اور جو تم نے آگے جا کے لئے کہا کہ ہم جلالی صاحب کے نمائندہ رہے کے لحاظ سے گفتگو نہیں کریں گے بلکہ ذاتی طور پہ آؤ تو میں یہ بھی قبول کر رہا ہوں اور میں یہ حلال اعلان یہ بات کر رہا ہوں کہ موضوع منصوص من اللہ کا جو تمہارا عقیدہ امامت کے لئے سے وہی عقیدہ امامت ہمارا موضوع ہوگا اسی پہ ہم گفتگو کریں گے اور پھر آگے شرائط کا تعیون ہوگا لیکن اس سے پہلے تم آؤ آ کے ویڈیو کلپ کے اندر جو تم نے وہ نام لکھا وہاں پہ آ کے حلال اعلان گفتگو کرو اور جن تم نے میرا نام لیا حلال اعلان آ کے نام لو کہ میں ذاتی طور پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کس سے کرنا چاہتے ہو نام لو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمہیں میدان کے اندر ابھی بھی ہیں اس وقت بھی نظر آئیں گے اور موضوع کا میں اعلان کر چکا کہ عقیدہ امامت اور پھر آ کے وزاعت کرو کہ تم جو اپنے آپ کو منصوب کرتے ہو اہل تشیعوں کی طرف ان میں سے کس گروہ سے تمہارا تعلق ہے اصولی سے ہے اخباری سے ہے تاکہ ان کے منابع کے اعتبار سے آگے تیہ کیا جائے معاملات کو اور پھر آگے گفتگو کی جائے اس سے پہلے تم نے آ کے جو عامل شرط رکھی تھی آ کے تم نے یہ گفتگو کرنی ہے جو تم نے خود کہا تھا کہ impossible نہ رکھنا تم آؤ اور آ کے کہو کہ میرے لیے ناممکن ہے مجھے کوئی لکھ کے دینے کی لیتا ہے میری کھر کے اندر اکات ہی کوئی نہیں ہے میں تو ذاتی طور پہ آنا چاہتا ہوں تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ذاتی طور پہ ہی تمہیں الٹا کر کے ہی ثابت کریں گے کہ تم کل بھی غددار تھے تمہاری پوری قوم جوادتے سے بھائیہ روافز کل بھی غددار تھے آج بھی غددار ہوں کیا مطلب غددار ہوگے بات کی جائے دوستو دوسری اپ ڈیٹ کی تو انجینئر محمد علی مرزا کے سٹوڈینٹ مجرم علماء کون اوفیشن کے نام سے چینل ہے اس کو این آر این ریزویش چینل نے ایکسپوس کیا جس پر وہ مزید بتمیزی پر اتر آیا آئیے اس کی وہ بتمیزی آمیز گفتگو کو سنتے ہیں اس تائم آپ کے مولوی دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی دوسروں کی ماں و بہنوں کی شلواریں اتار رہے ہوتے ہیں تو تب تو آپ لوگوں کو استغفراللہ یاد نہیں آتا جب آپ کی ماں اور بہن کی شلوار اترنے لگی اور سامنے والے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جو شلوار اتری ہے یعنی کہ وہی ایک جو جملہ ہے کوٹے کی پیداوار زنا کی پیداوار یا حرامی وہ شلوار اتارنے کے ہی مترادف ہے تو اس لئے میں اس کو مختصرن کر کے یہ جملہ بول رہا ہوں تو جب آپ کی ماں کی بہنوں کی شلوار اترنے کا ٹائم آیا تو آپ کو فوراً استغفراللہ یاد آگیا بغیر تو پتہ چلتا ہے اب پتہ چل رہا ہے کہ دوسروں کی ماں و بہنوں کو جب تم گالیاں دو بات کی جائے دوستو تیسری اپ ڈیٹ کی تو صدام حسین رزوی دامت برکاتہم العالیہ نے شیعر آفزیہ کو ایک بار پھر اپنی دو ویڈیوز میں جواب دیا ان کی ویڈیوز کافی طویل ہیں تو میں انشاءاللہ دسکرپشن میں دونوں ویڈیوز کے لنک دے دوں گا آپ ایک ایک کر کر جا کر سن سکتے ہیں بات کی جائے دوستو چوتھی اپ ڈیٹ کی تو مفتی الطاب تونسوی صحاب نے ایک دیوبندی نجیب اللہ عمر کو ایکسپوز کیا جو کہ بارہ مرتبہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی زیدہ مجدہو کو چیلنج کر رہا ہے حالانکہ اس کی علمی حالت کیا ہے آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں احمد رزا خان کی جانب سے ایک کتاب لکھی گئی انفس الفکر فی قربانی البکر احمد رزا خان اس موقع کے اوپر ایک کتاب لکھتے ہیں ایک فتوہ دیتے ہیں جو بات میں کتابی شکل میں بھی شائع ہو جاتا ہے انفس الفکر فی قربانی البکر کے نام سے شرعہ کی بریت احمر صفحہ 135 وہابی نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو پر مفتگو کرنے سے قبل میرا یہ آپ کو بتلانا اور آپ کا جاننا ضروری ہے کہ حضرت نجیب دوخانی صاحب کا علمی میریار کیا ہے علمی حیثیت کیا ہے یہ اس لیے میرا بتلانا اور آپ کا جاننا ضروری ہے کہ حضرت نجیب دوخانی صاحب خود کو امام المناظرین کہلواتے ہیں لکھواتے ہیں میرا نیک خیال کہ حضرت اس سے کم لکا پر راضی ہوتے ہوں گے مفتی بھی ہیں اور دیگر بھی القابات حضرت نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور آج کے الخد ساختہ دوباند فرقہ کے ترجمان بھی بنے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو دوباند فرقہ کے ترجمان ہیں نجیب دوخانی صاحب ان کی علمی حالت کیا ہے علمی میریار کیا ہے چونکہ حضرت بہت بڑی شخصیت ہیں ہم تو چلو طالب علم ٹھہرے حضرت کی بہت بڑی ایک شخصیت ہے تو اس لیے ان کا علمی لیول علمی میار علمی اوقات بھی جاننا ضروری ہے حضرت اپنی ایک ویڈیو کے اندر امام احل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک رسالے کا نام ہے انفس الفکر فی قربان البکر انفس الفکر فی قربان البکر جبکہ حضرت نجیب دوخانی صاحب جو خود کو امام المناظرین کہلواتے ہیں دوباند کے ترجمان ہیں وہ اس کو یوں پڑھتے ہیں انفس الفکر رسالے کا نام ہے انفس الفکر فا کے فتح کے ساتھ حضرت پڑھتے ہیں انفس الفکر سرف و نحو کا ابتدائی طالب علم جانتا ہے انفس اور ہوتا ہے انفس اور ہوتا ہے اسی طرح امام احل سنت رحمہ اللہ کا یہی رسالہ انفس الفکر فی قربان البکر حضرت اس کو پڑھتے ہیں فی قربان البکر جبکہ یا اس میں نہیں ہے فی قربان البکر ہے یہ دو مثالیں ہوگی تیسری مثال حضرت نجیب دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اس میں ایک کتاب کا خوالہ دے رہے ہیں اور اس کتاب کا نام ہے کبریت الاحمر کبریت الاحمر یہ کتاب کا نام ہے حضرت نجیب دیوخانی صاحب جو دو باند کے مناظر ہیں بلکہ خود کو امام المناظرین کہلواتے ہیں نجیب دیوخانی صاحب کبریت الاحمر کو پڑھتے ہیں کبریت الاحمر کتاب کا نام ہے کبریت الاحمر حضرت یوں پڑھتے ہیں قبریات الاحمر ہمیں بتلائیں ذرا قبریات الاحمر یہ کون سی کتاب ہے اور یہ کون سی لفظ ہے قبریات الاحمر ذرا ہمیں بھی بتائیں اور اس کا کیا معنی ہے شاید حضرت کے لوگت میں اس کا بھی معنی ہو تو امید ہے دوستو آج کی یہ تمام اپ ڈیٹس آپ کو پسند آئی ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے چینل سبکرائب کرنے بل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے